موسیقی پاکستان میں آرمی چیف کی تکرری ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے دیکھا جائے تو یہ چیلنج کب نہیں تھا مگر آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے اور پھر عمران خان جیسا ایک بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو تو وہ تو شور مچانے کا ویسے ہی بہت تجربہ رکھتے ہیں اور ان کی شورت بھی اس معاملے میں یہی ہے کہ ان کا کام شور مچانا ہے لیکن عمران خان جو شور مچا رہے ہیں کیا یہ شور وہ اون از اون مچا رہے ہیں لیکن اب تو یہ بات بھی سیکرٹ نہیں رہی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے ہی کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں اور بہت زیادہ ویٹرنز اور ایون سٹنگ آفیسرز کی حمایتوں نے حاصل ہے اسی لیے سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ زیادہ مسئلہ بن گیا ہے ورنہ آپ عیوب خان کے زمانے سے لے کے آج تک کے زمانے تک دیکھئے آرمی چیف کی تقرری جب بھی ہونا ہوتی تھی وہ ایک چیلنج تھی اور پھر ایکسٹینشنز ملتی تھی اور پھر اس کے بعد اندر ہی اندر رسا کشی ہوتی تھی لیکن اب یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ کے اور ہمارے سامنے آ چکی ہے میرے ساتھ تھرڈ اپینین کے روح روان جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب چڑے ہوئے ہیں بشانی صاحب ہو شامدید کہتے ہیں آپ کو میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی اس تمہید کی روشنی میں یہ جو پلٹیکل ترمائل میں تو اب اس کو کوٹ ان کوٹ کہوں گا یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ جتنی لمبی کہانی ہے اور جتنا بڑا ایشو بن گیا ہے اس کے مقابلے میں تو آپ کی تعمید جو ہے وہ بہت اشاعت ہے اس پہ تو کہیں کہیں دنوں تک جو ہے وہ آدمی انٹروڈکشن پہلے جو ہے وہ دے سکتا ہے اور یہ میں اس کو تھوڑا سا بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ نکتہ نظر سے دیکھ رہا ہوں اور میرے لیے یہ بات ریالی ایمیزنگ جس کو بلکہ شاکنگ آپ کہیں دوسرے الفاظ میں وہ سکتی ہے کہ پاکستان کے بیس بائیس کروڑ لوگ اپنی لیڈرشپ کی قیادت میں جس فوکس طریقے سے جس یکسوئی سے گزشتہ کہیں میں انہوں سے اس پراسس میں لگے ہوئے ہیں یہ جیسے کوئی ایک فینامینن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی جیسا کائنات میں کوئی ایسا کام ہونے والا ہے کوئی ڈیلیگیشن چاند پہ جا رہا ہے کوئی پہلا روسی سانس دان سپیس پہ جا رہا ہے کوئی اس طرح کی ایک سانس روکے ایک جو کیفیت ہے اس میں جو مبتلا ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ڈیمارکریسی رول آف لا یہ جو آپ بات کرتے ہیں سوپریمیسی آف دا پارلیمنٹ اور اداروں کا آپس میں جو ہے وہ کوئیپریشن اور اداروں کی جو ہے وہ انڈیپینڈنسی یہ سب جو ہے نا یہ ایک بہت بے معنی قسم کا بلکہ ایک حوالے سے ایک فراجولنٹ قسم کی سٹیٹمنٹ بن گئی ہے میرے نظرین چونکہ جب آپ کی ساری کی ساری جو پارٹی ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے کنسیڈر ہوتی ہیں اور جو نہیں کنسیڈر ہوتی ان کو بھی ملا کے تو ان کا فوکس اگر صرف یہ رہ جائے کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمارکریسی کے نام پہ عوام کے ساتھ بہت بڑا فراد ہو رہا ہے چونکہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اصل الیکشن تو یہ ہو رہے ہیں پاکستان میں جب آپ کے سارے الیکٹڈ پالیٹیشنز اور موجودہ وزراء اور آہندہ آنے والے وزیراعظم اور سارے ان کا سارا فوکس اس چیز پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ڈیمارکریسی کے نام پہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا فراد ہو رہا ہے اور میں اس کو اس نکتہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی بھی کوشش کی یہ ہمارے زمانے میں جو ایک ایم ترین ایک چیز جو ہے گوگل ہے جو آپ کو بہت ساری چیزوں کی وہ انفرمیشن دیتی ہے آل دو کہ گوگل کی انفرمیشن ریلائیبل ہم جیسے ریسرچر کے لیے نہیں ہوتی ڈیبل چیک ٹریپل چیک جو بھی آپ نے چیزیں کرنی ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کو ٹرینڈز بتا دیتی ہے آپ ذرا سرچ کریں جی یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کا آرمی چیف کون ہے آپ سرچ کریں کہ بھارت کا جو ہے یا انڈیا کا آرمی چیف کون ہے آپ سرچ کریں کہ انگلینڈ کا آرمی چیف یا جھرمنی کا آرمی چیف کون ہے جاپان کا کون ہے یہ ملک کینیڈا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں وہ کافی زیادہ جانتے ہیں اس کا آرمی چیف کون ہے کب بنا تھا کیسے بنا تھا اور اس کا اگلہ کیا میں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ڈیمارکریسیز ہیں اس کے اندر آرمی چیف میٹر نہیں کرتا اور نہ میٹر کرنا چاہیے اس کے اندر جو چیز یہ ہے کہ آپ کے الیکشن ہو رہے ہیں عوام نے آپ کو منڈیٹ دیا ہے تو آپ ڈیسیجن میکر ہیں لیکن یہ بالکل اس کے علٹ ہو رہا ہے اور اس میں اہم بات جس کو لیے میں نے لفظ شاکنگ کا استعمال کیا اور ڈیسٹربنگ کا وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے الیکٹیڈ پالیٹیشنز جو ہیں وہ پیش پیش ہیں اس میں عوام بیچارے وہ کہیں نہیں ہیں نہ کہیں کاؤنٹ ہوتے ہیں نہ ان کی کوئی جو ہے وہ رائے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کو ایکسپوز کرتا ہے دو چیزیں دیکھیں جی بہت بڑا جس میں ہسٹورین متفق ہیں کہ پاکستان میں ہر دور میں جو ہے وہ پاکستان ملیٹری کا رول رہا ہے اور جمہوریت کے نام پہ عوام کو لوٹا جاتا رہا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ دوخہ اور فریب مسلسل کی ایک کانی ہے جو چلتی رہی ہے اور جب ملیٹری آپ کے فور فرنٹ پہ نہیں ہوتی ہے تو اس کا رول اور زیادہ ہوتا ہے پہلے سے زیادہ چونکہ اس میں ایسے لوگوں کو آگے کھڑا کیا ہوتا ہے جو ان کی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے ان سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ روتلس اور اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس چیز کا ایک پورا ثبوت ہے کہ پاکستان میں ملیٹری پروفیشنل نہیں ہے اور یہ ورڈکٹ جو ہے اس کو عوام کے سامنے آنا چاہیے اور ڈسکس ہونا چاہیے اس میں یہ کونسی بات ہے کہ ایک طرف آپ نے کوم کو آگ اور خون کی علی میں ڈالا ہوا ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہماری آرمی جو ہے وہ پروفیشنل ہے اگر آرمی پروفیشنل ہے نا تو اس پہ کم آؤٹ تو بات بنے یا پھر پالیٹیشن سامنے آئے مجھے اس بات پہ عیرت ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو پاکستان میں جمہوریت کی جدوجید کے ناکیب سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس جدوجید کے لیے وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں گولیوں کھونے کے اور مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہیں ان کی وزڈم میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم یہ بحث کریں کہ آرمی چیف کون ہوگا ہم یہ بحث کریں کہ پارلیمنٹ ایک قانون بنائے جس میں اگر کوئی مغالطہ ہے پہلے بات یہ ہے کہ میرے نزدیک کوئی مغالطہ ہے ہی نہیں کانسٹیچوشن آف پاکستان بہت بڑا اس بات پہ بلکل کلیر ہے کہ پاکستان آرمی کا جو چیف ہوتا ہے وہ وزارت داخلہ کا ایک ملازم ہے چلو اس کے گریڈ پہ سینئیاریٹی پہ یا اس کی جو انٹائیٹلمنٹ ہے کیا بننا ہے یا نہیں بننا وہ تو ایک انٹرنل ایک محکمانہ کاروائی ہوگی لیکن ایکارڈنگ ٹو دی کانسٹیچوشن وہ اس کا ایک ملازم ہے اب آپ نے کانسٹیچوشن کے اندر اس کی ملازم کی ٹیرمز کنڈیشنز پروٹوکول کس کے آگے جواب دے ہے کیا کرنا ہے وہ بھی ڈیفائن کی ہوئی ہیں آپ مجھے ایک پالیٹیشن بتا دیں جس نے گزشتہ چھ مہینے میں اس ایشو کو اوپر لایا ہے آپ کی پارلیمنٹ میں کتنے فائیو ہنڈرڈ سینئرڈ کو ملا کے تو صوبائی کو کتنے میمبر بیٹھیں کیا پاکستان کے بارہ کروڑ عوام میں اتنا وزڈم نہیں کہ ایک آدمی ایسا الیکٹ ہوتا جو یہ سوال اٹھا تھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے آپ بات تو اس بات پہ کریں کہ ایک وزارت داخلہ کا جو ملازم ہے وہ اگر اس کے بارے میں ایک question ایسا تک ایک controversial شکل اختیار کر گیا ہے تو let us discuss this issue once again revisit it for the purpose of clarification only کہ بھائی یہ ہم کیا discuss کر رہے ہیں اور اس میں ہم ایک refresher قسم کا ایک bill لائیں پارلیمنٹ میں جو ان چیزوں کو دوبارہ define کرے کہ پاکستان میں decision making جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی اور ہمارے جو ادارے ہیں جو کے بیشمار ادارے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ آرمی بھی ہے اور اس کو جو ہے وہ جس کو آپ secretary داخلہ کہتے ہیں یا ministry of defense کہتے ہیں اس کے سامنے جو ہے وہ جواب دے انہوں چاہیے اس سے آگے اس کی نا کوئی ایسیت ہے نا کوئی بات ہے لہذا یہ issue کیا ہے کہ ہم یہ discuss کر رہے ہیں اب یہ بات میرے لیے ایک بہت ہی زیادہ ہے puzzling اور disturbing بات ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیمارکریسی کا کوئی future نہیں ہے اور یہ جو فریب مسلسل کا کھیل ہے یہ اسی طرح جاری رہے گا آئندہ جب تک پاکستان میں اس شکل میں موجود ہے جی بشانی صاحب آپ نے بڑی اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ بائیس کروڑ عوام کا جو اپنا ایک جمہوری حق ہے ان فیکٹ وہ کہیں پر بھی ایکسوسائز ہوتا نظر نہیں آ رہا پھر آپ نے کہا کہ اس سارے سینیریو سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی آرمی پروفیشنل نہیں ہے اس سے تو ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے باقی دارے بھی پروفیشنل نہیں ہیں judiciary اور name anyone اور اس کے ساتھ unfortunately پاکستان کے سیاستدان بھی پروفیشنل ان معنوں میں نہیں ہے جو سب سے زیادہ آرمی چیف کے حوالے سے شور مچا رہے ہیں وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی political party تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان خود ہیں جو ابھی حال ہی میں وزیر آزم کے عہدہ سے vote of non confidence کے نتیجہ میں فارغ ہوئے تھے لیکن ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ آرمی نیوٹل نہ ہو ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور ان کو دوبارہ دے کر آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی سارے چور ہیں اور ان کا بھی زور یہ ہے کہ آرمی چیف خبردار میری مرضی کے بغیر نہ لگایا جائے تو جہاں آرمی کی اپنی انٹرسٹ کی بات ہے ان کا تو انٹرسٹ پاکستان کے given circumstances میں شاید یہی ہے کہ وہ اپنی سپریمیسی کو قائم رکھیں لیکن عمران خان خاص طور پر اس وقت کہتے ہیں کہ میں عوامی لیڈر ہوں وہ سیول سپریمیسی کی جو بات کرتے ہیں وہ ان فیکٹ ایک بہت بڑا فراڈ ہے بالکل جناب یہ بہت بڑا فراڈ ہے اور اس کو میں تھوڑا سا آپ کو historical perspective میں رکھ کے بتاتا ہوں تاکہ یہ بات clear ہو جائے کہ ہم کوئی عمران خان کے خلاف کوئی فوکس نہیں ہیں بلکہ ہم بات کر رہے ہیں elected politicians کی اور ان کا جو character ہے towards democracy اور ملک کو اس طرح کی چیزوں سے نکالنا یا اس سے بچانا کا جو تصور ہے آپ دیکھیں جو پہلا harmy chief appoint ہوا تھا جو field marshal ayyub خان صاحب تو اس وقت بھی جب ان کو recommend کیا گیا تھا تو ان کی recommendation میں سب سے پہلا لفظ جسا آدمی نے recommend کیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ ayyub خان صاحب جو ہے he is a professional soldier اپنے کام سے کام رکھتا ہے یہ بڑے تاریخی الفاظ ہیں he is a professional soldier اپنے کام سے کام رکھتا ہے تو اس کو بھی consider کریں جس میں اس وقت بھی ظاہر ہے چار پانچ journal جو ہے وہ اپنے اپنے طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے hopeful تھے کہ ممکن ہے ان کی باری آیا ان کو appoint کیا جائے اب یہ جس وقت بھی ہوتا رہا ہے وہاں سے لے کے ayyub خان سے لے کے تو ابھی تک آپ دیکھ لیں ابھی جس situation کا ہمیں سامنا ہے اس میں یہ جتنے ادوار گزرے different kind of politicians جس میں ضرفکار علی بوٹو جیسے ایک جو ہے statement کہہ لیں آپ یا بہت بڑی wisdom والی شخصیت کہہ لیں وہ بھی شمار ہے اس میں نواز شریف کا طویل تجربہ اور بار بار کی جو failed آپ کہہ لیں کہ practices وہ بھی شامل ہیں اس میں زرداری جیسے cunning politician اور سارے کہ سب نے اپنے اپنے طور پہ اس باری پتھر کو اٹھانے کی کوشش کی اور چوم کے رکھ دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے بحث سے باہر تھا یہ بالکل ایک clear سی بات ہے اور جس کے بحث میں تھا اس سے بہت بڑی گلتی ہوئی اس بات کو سمجھنے میں کہ these people they are not professional people یہ مغالطہ جو پہلے دن سے جو ایوب خان سے شروع ہوا چونکہ ایوب خان اگر professional ہوتا تو نہ وہ extension لیتا چونکہ extension جب آپ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے بہت clear چیز ہے کہ آپ merit کو پائمال کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے حق مار رہے ہیں ایک on ڈیو influence جو ہے وہ exercise کر کے تو ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں تو وہاں سے لے کے تو اپنے آپ کو chief تک appoint کرنا اور chief marshala administrator تک بنا دینا اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی زیاو لاک نے جو کچھ کیا اس کے بعد پرویز مشرف نے جو کچھ کیا جس میں کہ یہ message صرف politicians کے لیے ہے کہ بھائی آپ جو مرضی کر لیں پانچ کو چھے کو سات کو cross کر کے کسی کو appoint کریں یا جس طریقے سے بھی کریں ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا کام ہے اور ہم تسلسل سے کر رہے ہیں اگر پاکستان میں کسی چیز میں continuity ہے 1947 سے لے کے تو وہ جو military intervention ہے civilian power میں وہ ہے باقی کسی چیز میں آپ مجھے continuity دکھا دیں ایک پہنچ سالہ منصوبہ انہوں نے بنایا تھا 60's میں 50's کی end میں جو انہوں نے اس پر پورا کیا اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی continuity نہیں نہ planning میں نہ economy میں نہ political process میں ہر چیز میں disruption ہے with the exception of continuity of military intervention in politics تو اس کے بعد آکے تو 2022 میں ایک طرف آپ کی تیرہ پارٹیاں اور دوسری طرف ایک اتنی بڑی پارٹی جو آپ نے آپ کو most popular جو ہے وہ پارٹی کہہ رہے ہیں وہ اس چیز پہ اتفاق کر لیں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آرمی چیف کا تائین ہے اور وہ ہمارا انہوں چاہیے یعنی ہماری مرضی کا ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یا تو ان پہ بہت بڑا باری آت ہے اور وہ under influence ہیں اور ظاہر ہے یہ بات آپ کی پھر صحفی صدر درست ہے کہ establishment کے اندر جو تزادات چل رہے ہیں جو contradiction ہے یہ اس کا reflection ہے اور انہوں نے اپنے اپنے mouth pieces جو ہیں وہ create کر دیئے ہیں جو مختلف طریقوں سے ان کی مفادات جو ہے وہ اس کا تافذ کر رہے ہیں یعنی totally بے بس ہیں یا پھر یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں یہ آپ کے so called قسم کے politician اسے دار بن گئے ہیں اور اب ان کو یقین ہو گیا کہ اس ملک میں اگر ہم نے چلنا ہے تو شراکت داری اور partnership ڈیکلیئر کیے بغیر ہم چل نہیں سکتے لہٰذا ہم بہتر یہ ہے کہ better اور proper partner جو ہے اس کو تلاش کریں حالانکہ آپ دیکھیں انڈیا کو دیکھیں انڈیا اور پاکستان کے لوگوں میں اس یہ فوج کا پنیادی orientation تو ایک ہے سارے بریٹش آرمی سے آئے ہوئے لوگ ہیں اسی طرح پریٹ کرتے ہیں اس لوٹ مارتے ہیں وہ سب باتیں وہ سہم ہیں لوگ بھی ایک طرح کے ہیں تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ آج تک یہ merit کو violate کر کے کسی کو اس طریقے سے کیوں نہیں appoint کیا گیا کسی جو ہے وہ ابن اندرا گاندی نے emergency کے دور میں یا جب وہاں پہ بھی بہت ایک termile کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا اس سے بھی انڈیا ایک دو دفعہ گزرا تو انہوں نے اس طرح کا قدم کیوں نہیں اٹھایا اور کس طرح یہ چیز ایک decided قسم کا fact بن گیا کہ جی merit کی بنیاد پہ سینئیاریٹی کی بنیاد پہ جس کا number آتا ہے اس کو چونکہ دنیا میں آپ نے اگر کسی چیز کو smoothly دوسرے کے حقوق کو damage کیے بغیر چلانا ہوتا ہے تو اس کے لئے کچھ principles ہوتے ہیں یا یہ جس کو آپ لفظ بے اصولی کہتے ہیں اس کی یہ height ہے کہ آپ نے پہنچ سات بندے رکھے ہوئے ہیں merit پہ یا list بنائی ہوئی ہے اور اس میں سے آپ نے کس کو چننا ہے جس طرح وہ کسی کی لاتری نکلنے والی ہے یا آپ کسینو میں بیٹھے ہیں یا اس طرح پور اثرار قسم کا ایک معاولہ آپ نے create کیا ہوا ہے کہ دیکھتے ہیں جی بال جو ہے وہ کس کے اس میں گرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک insulting قسم کا process ہے ان عوام کے لیے جو ان لوگوں کو منتخب کر کے تو اس طرح کی decision making کی حیثیت دیتے جی بشانج صاحب آپ نے کہا کہ پاکستان کی جو صورتحال شروع دن سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ جو سیاستدان بھی ہیں وہ بھی شراکتداری کے لیے اپنی مرضی کے لوگ آرمی میں دیکھتے ہیں اور آرمی بھی یہ دیکھتی ہے یعنی آرمی کے سینئر آفیسرز بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا سیاستدان ان کا ساتھ دے سکتا ہے اور ان کو چیف دارمی سٹاپ بنا سکتا ہے لیکن جو بھی صورتحال دہی عیوب خان کے زمانے سے وزیر آزم کا ہمنواہ نہیں رہتا جو وزیر آزم جس آرمی جرنیل کو پاکستان میں چیف دارمی سٹاپ بناتا ہے ہم نے یہی دیکھا کہ وہی چیف دارمی سٹاپ اس وزیر آزم کی حکومت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے تو اس سلسلہ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ جو شراکتداری ہے یہ کوئی لمبے عرصے بلکل رہتا ہے جی اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ایک ڈامینیٹنگ فورس جو برحال آرمی ہے اور اس حوالے سے جو سیاستدان ہیں ان کو ایک لیمیٹڈ رول دیا جاتا ہے جو پارٹنرشپ کرتے ہیں لیکن اس پارٹنرشپ کے اندر کوئی بیلنس یا اس میں کوئی ایکوالیٹی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ ایکوال پارٹنر ہو گئے اور ان کی بات کو بلکہ اس کا جو ہے وہ ایک لیمیٹڈ سکوپ ہے بندے کی نامینیشن تیک اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آدمی جو ہے وہ ایک دفعہ مارک آتا ہے نا یہ آپ نے چار دفعہ دیکھ لیا آئیو خان سے لے کے تو اب تیک کہ آپ بے شک جو مرضی کر لیں تو جو چیف صاحب ہوں گے انہوں نے اپنا کام ہی کرنا ہے اور ہمیشہ اب جو کام ہے وہ وہی کرنا ہے جو already prescribed ہے اس پہ کسی کی بحث ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا اب یہ بھی تیہ ہے اب اتنی بڑی لڑائی لنے کے بعد یہ جو بھی چیف لے کے آئیں گے اور جو بھی لے کے آئے گا اس کے ساتھ وہی اشر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے جو basic question ہے جو question of democracy ہے کیوں عوام نے elect کر کے بھیجا ہوا ہے جب آرمی چیف جو ہے وہ اتنا powerful ہے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان اس حوالے سے دنیا میں ایک مزاق ایک جو ہے نا ایک جوک جوک کا target بنا ہوا ہے دنیا کے کسی ملک میں جن ملکوں میں بلکل ہی جاموریت ایتھکلی ڈسکس کریں کانسٹی کریں پولٹیکلی کریں تو ذرا مجھے فرق کر کے بتائیں کہ کیا فرق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو باقاعدہ اس پوزیشن پہ فائز کر رہے ہیں خود ہی اور اس کے لیے آپ کانسٹی چیزوں ڈیمارکریسی عوام کی ان سب خلاف کوئی آواز اٹھنی چاہیے جو کہ نہیں ہے آواز ہی نہیں بلکہ ان کے لیے تو واحد ایک تفریق سامان رہ گیا سانس روکے بیٹھے ہوئے اب اس مہینے کے اینڈ تک بتا نہیں کتنے لوگ سانس روک کے بیٹھے ہیں کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے جی آرمی کو کوئی پرواہ نہیں ہیں وہ لوٹ کو سوٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کی جو مرات ہیں ان کے جو پریولیجز ہیں اور جس طریقے سے مل جل کے تو وہ اس ملک کو لوٹ سکتے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ بات نہیں کہ یہ میز کوئی اتفاق ہے یا کوئی لاعلمی میں یا اس طرح محسومیت میں یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف جو آنا چاہتا ہے وہ وقتی طور پر ڈونٹا ہے آسرا سیاسی حکومت میں کہ وہ اس کو نومینیٹ کر دے اور سیاسی حکومت جس شراکت داری کے آپ نے بات کی یعنی سیاسی حکومت یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا ساتھ یہ شخص دے دے گا اور ان کو بھی پتا ہے کہ آرمی اپنے آپ کو آ اسرٹ کرے گی تو پھر ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی اس معاملے میں یا آرمی کا چیف اس معاملے میں بڑا اصول پسند ہوتا ہے کہ ایلٹی میٹلی وہ اپنے ادارے کا ہی رہتا ہے نہیں دیکھیں جی اس کو ایلٹی میٹلی اپنے ادارے کا ہی رہنا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ایک ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں ایک وائیلیشن ہو رہی ہے بنیادی طور پر جب یہ ڈسکیشن جب آپ اس کو اس سے بڑا ایک کر بلکہ لارجر دن اینی باڈی ایلس ایک کر بنا کے پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ورک نہیں کر رہا ہے آپ جو ہے وہ دیمارکریسی کے نام پہ بہت بڑا سٹیگما ہیں ایک بہت تاکہ ادھر بھی آپ کے مفادات محفوظ رہے ہیں اور ادھر آپ کی ارکات جو ہیں وہ بدترین قسم کے مارشللہ سے بھی بدتر رہے ہیں جہاں پہ آرمی چیف شروع ہو جائیں اگر یہ ایسی کوئی چیز ہے تو ان کے بغیر تو ہم زندہ رہ نہیں سکتے تو ایلکشن اور یہ پوری ایک انٹرنیشنل جوک ہے میں سمجھتا ہوں جس کے بہت ساری لیئرز ہیں جس میں کے بڑی ایک جو ہے وہ جو فراد اور فریب کے جو ہے وہ کہیں کانیاں جو ہیں وہ دفن دیکھیں عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے چیف کی تقریر کا یہ جو انداز ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن اس پہ وہ کوئی اصولی موقف نہیں اپناتے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ اختیار نواز شریف کو نہیں ملنا چاہیے اور ان کی زبان کے مطابق کیونکہ یہ چور ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کسی قسم کی سیول سپرمیسی کے قائل ہوں اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے واقعی کوئی قدم اٹھائیں کیونکہ پارلیمنٹ میں تو وہ بیٹھتے نہیں لیکن ایٹ لیس عوان کی اکثریت اکثریت سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ شاید ہارلی مور دن فیفٹی پرسنڈی لوگ ان کے ساتھ ہوں لیکن بہرحال ان کے پاس اکثریت دیکھتی ہے تو کیا آپ لگتا کہ عمران خان اس طرف کوئی اصولوں کی سیاست کی طرف بھی آئیں گے یا اسی طرح رہیں گے جس طرح کہ وہ ہیں دیکھیں جی یہ جو ٹائم ہے جس کو آپ کہتے ہیں گزر رہا ہے اور گزر گیا ہے جس پہ ان کو اصولی موقف لینا چاہیے تھا جس میں انہوں نے صرف ایک چھوٹا سا بیان دیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آرمی چیف کون بنتا ہے لیکن اس بے سابق اس بے روایت اور اس بے عادت دوسرے دن واپس انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور واپس وہی رٹا دوبارہ لگانا شکر دیا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی اپائنٹ منٹ کا اختیار جو ہے وہ ایلیکٹیڈ پرائیم نیسٹر کو نہیں ہونا چاہیے تو ساتھ میں آپ کہتے ہیں کہ یہ متفقہ طور پہ ہو یا آئندہ آنے والی بہمت اس کو کرے جس کا مطلب پھر وہ ہی ہوا نا کہ ایلیکٹیڈ پرائیم نیسٹر ہی ہوگا اب اس میں چور کاؤن ہے اور نیک کاؤن ہے بیس یہ نہیں ہے بیس یہ ہے کہ جب یہ اہمیت ہے تو اس کے سامنے پھر پرائیم منسٹر یا پارلیمنٹ کی کوئی اسیتی نہیں ہے اور آپ اس چیز کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ اس کو اپوس کر رہے ہیں اب اس میں جس آدمی نے نیکسٹ پرائیم منسٹر بننا ہے یا جس کے پاس مجائریٹی ہے سیمپل ہے یا زیادہ ہے یہ اس کا کام ہے نا کہ وہ فائٹ کرے کہ یہ تو میرا حق ہے اور پرائیم منسٹر میں ہوں اب یہ دو ایک دو دفعہ انہوں نے کہا بھی کہ پرائیم منسٹر میں ہوں اور اختیرات کسی اور کے پاس ہیں تو یہ جو ہے نا ایک دارک سائیڈ آف دی دیمارکریسی جو پاکستان کی اور میں اس کو پورے اعتماد کے ساتھ فیک ڈیمارکریسی کہتا ہوں جو پریویل کر رہی ہے یہ اس کی ریفلیکشن ہے فیک ڈیمارکریسی ہے جس میں ایک ڈراما ہو رہا ہے اور اس میں یہ ساری قفتیں جو ہیں پریویلجڈ جو رولنگ ایلیٹ ہے کسی کسی سابقا پولیٹیکل کرائیسس سے ملتا جلتا مگر بات ہم کرنٹ سیچویشن کی کرتے ہیں اس کرنٹ سیچویشن سے آپ کیسے پاکستانی ریاست کو نکلتے دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ تو بالکل تیع ہے کہ جو اس وقت سیچویشن چل رہی ہے اس کی موجودگی میں ریاست اس سے نکل نہیں رہی بلکہ ریاست اس میں اور زیادہ سٹک ہو رہی ہے اور جو سسٹم جس کے خلاف ایک پورا ایک رد عمل ہے اور پوری ایک نیریٹیو ہے کہ اس ملک کو انویزیبل فورس چلا رہی ہیں اس سسٹم کو مزید سٹرنٹن کرنے کی طرف جو بڑھا جا رہا ہے یہ ٹائم تھا جس پہ جا کے تو ریاست کے اندر اگر کسی کو اس بات سے دلچسپی تھی تو وہ سٹینڈ لیتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی مطلب آرمی چیف کس کو رپورٹ کرے گا اور اگر اس کو رپورٹ کرے گا تو پھر اس کے حوالے سے یہ کیا رہا ہے آخر وہ ایسا کیا کام کرنے جا رہا ہے جس کے لیے اتنا بڑا طوفان جو ہے وہ ملک میں برپا ہے اتنا بڑا طوفان یعنی یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ریزن ڈسٹرک کی سب سے بڑی ڈسکیشن جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے تو اس کے بعد بات کیا ہے یا ان کے عزائم کو اس طرح کے ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں رہیں گے وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں جناب چونکہ یہ جو سیچویشن ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جو بھی سیٹ اپ قائم ہوگا اس میں سب سے زیادہ جو ہے آرمی چیف کا ہوگا تو اس پہ مزید بزاد کی ہم کیا ضرور تھا ہمیں کہ وہ کیسے ہوگا یہ تو آپ خود ثابت کر رہے ہیں بہت آخر میں آپ نے پیچھے ایک انٹرسٹنگ بات کی آپ نے کہا پاکستان میں جس طرح کی ڈیموکریسی ہے اس کو فیق ڈیموکریسی کہا جا سکتا ہے اور دیموکریسی کے فروغ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا خاص طور پر امریکہ اور ہمارا اپنا ملک کینیڈا اور یورپین یونین بہت زور دیتے ہیں پاکستان کی اس فیک ڈیموکریسی پہ کسی قسم کی بیچینی نظر نہیں ان کو آتی بلکہ وہ بڑے مطمئن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایڈلیس ڈیموکریسی تو چل رہی ہے اگر مغربی دنیا بھی اس طرح ڈیموکریسی کو دیکھتی ہے تو پھر ڈیموکریسی کا فیوچر ان جنرل کیا آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں جی مغربی دنیا جو کچھ بھی کرتی ہے وہ کبھی بھی اپنے طور پہ نہیں کرتی ہمیشہ جو ہے وہ جب مغرب نے کسی ایسے مسئلے پہ سٹینڈ لیا ہے تو اس کی وجہ خود اس ملک کے لوگ ہوتے ہیں کوئی ایسی کوئی اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں جو ان جیسوں کو اٹھاتے وہ باہر لے کے آتے ہیں اس حوالے سے لابی کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں تو آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی ایک جلسہ آپ نے سنا ہوا کسی بھی پارٹی کا ہے جس نے یہ دسکس کیا ہے جب الیکٹ انہیں کی بات آرمی چیف کی ہو رہی ہے تو آپ لوگ یہ کیا مزاق کر رہے ہیں کسی نے ایک لیٹر لکھاؤ یومن رائس کمیشن کو یوروپین پارلیمنٹ کو کنیڈین پرائم نیسٹر کو جناب یہ ہمارے ساتھ فراد ہو رہا ہے تو وہ خود با خود تو جا کے کوئی نوٹس نہیں لے سکتے نا وہ کہیں اس پہ تو نہیں لگے ہوئے کہ وہ جائیں اور جا کے اس کو ایکسپلور کریں دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس حوالے سے ایک دنیا میں جو ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے اس میں چین جیسے ملکوں کو بھی ایمیونیٹی آصل ہو گئی ہے جو نظام انہوں نے مسالت کیا ہوا ہے جس طرح کا سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے اندر بھی ان کو کوئی اس طریقے سے چیلنج نہیں کرتا یہ کال آپ دیکھیں جو سمیٹ ہوا اور اس میں جو ریڈ لائنز کی بات ہوئی اور یہ ساری چیزیں تو پاکستان کو ظاہر ہے اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں وہ تو سمجھ لیں کہ ایک بہتر قسم کی پوزیشن میں اس لیے ہے کہ 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 کہیں بعد ذکر رکھنے والی قوت ہو اور وہ اس مسئلے کو اٹھائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے چونکہ یہ فیک ڈیموکریسی کا جو تصور ہے یہ بلکل ایکسپوز ہے اس میں کوئی چھپی بات آئی نہیں باقی بہت شکریہ بشانی صاحب بہت شکر گزار رہے ہیں اپنے وقت دیا ویورز بات سن رہے تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کی تیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور تیگ ٹی وی کے ایپس راکو ایپل انڈرویڈ اور ایمازان فائر کے بھی آپ ٹویٹی فور سیون واش کرنے کے لئے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آج کا تفسرہ اثر اپینین میں میرے ساتھ اور بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی